پاک جاپان بزنس کونسل جاپان میں دس ہزار پاکستانیوں کے لیے ملازمت کی گنجائش پیدا کرے گی جس کے لیے ابتدائی طور پر سو نکریوں کی ڈیبانڈ پاکستان روانہ کر دی ہے یہ بات پاک جاپان بزنس کونسل کے صدر رانہ عابد حسین نے جاپان کے لیے افرادی قوت بجوانے والے پاکستانی ادارے الامر کارپوریشن کے سربرا عابد منحاس اور پاک جاپان بزنس کونسل یورپ کے ڈائریکٹر انوشا منحاس عابد سے گفتگو کرتے ہوئے کہی رانہ عابد حسین نے کہا ہے کہ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اور میاری افرادی قوت جاپان بجوانے کے لیے زیادہ سے زیادہ پاکستانی کمپنیوں کو اوورسیز ایمپلائیمنٹ اور سینڈنگ ارگنائزیشن میں ریجسٹر کرے ورنہ اٹھرہ اداروں سے جاپان جیسے ملک کو افرادی قوت بجوانے کی ڈیمانڈ پوری نہیں ہو سکے گی رانہ عابد حسین نے جاپان میں پاکستانی صفیر رضا بشیر طارد اور کمیونٹی ویلفر اتاشی سے بھی درخواست کی کہ وہ حکومت پاکستان کو اس مسئلے کی نزاکت سے اگاہ کرے اس موقع پر الامر کارپوریشن کے سربرا عابد منحاس نے کہا ہے کہ پاکستان میں بہتری افرادی قوت موجود ہے جو اپنی محنت اور لگن سے جلد جاپان میں اپنا الگ مقام بنانے کی اہلیت رکھتی ہے وہ کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ پاکستان میں نوجوان جاپان زبان سیکھ کر جاپان جائیں تاکہ انہیں یہاں سیٹ ہونے میں کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے اس موقع پر پاک جاپان بسنس کونسل یورپ کے ڈائریکٹر انوشا منحاس نے کہا ہے کہ تدائی طور پر کچھ مشکلات ہیں جن پر کابو پا کر جلد سے جلد زیادہ سے زیادہ پاکستانی افرادی قوت جاپان بھیجوائی جا سکے گی موسیقی